حضرت ابو موسیٰ عاشری نے ایک بار اجازت ماغی حضرت عمر سے ملنے کی حضرت عمر کسی کام میں مصروف تھے توجہ نہیں کر سکے حضرت ابو موسیٰ نے تین بار اجازت ماغی واپس چلے گئے حضرت عمر کو بعد میں خیال آیا کہ کوئی آیا تھا شاید ملاقاتی کوئی اجازت ماغ رہا تھا ذرا ڈھوڑوں وہ کہاں چلے گئے لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری تھے واپس چاہ چکے ہیں آپ مصروف تھے کام ڈھوڑ کے ان کو لیا جاتا ہے حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ تم واپس کیوں چلے گئے کہنے لگے حضرت اس لئے واپس چلا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی سے جاؤ ملے تو تین بار اجازت ماغو اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے ہو تین بار میں نے اجازت ماغی نہیں ملی تو میں واپس چلے آیا حضرت عمر ناراض ہو گئے کہنے لگے نبی کی یہ حدیث تم نے سنی ہے کہنے لگے ہاں سنی ہے کہنے لگے دلیل چاہیے دلیل ورنہ میں سزا دوبا گواہی لے کر کے آؤ کہ کیا اللہ کے رسول نے ایسی بات فرمائی ہے دوسرے صحابہ کو بطور گواہ لے کر کے انہوں نے پیش کیا اور انہوں نے شہادت اور گواہی دی کہ اللہ کے رسول ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور ہم لوگوں نے بھی سنا ہے تب وہ جا کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اور اس طرح بہت سارے مواقع ہیں جہاں حضرت عمر نے صحابہ کرام سے بھی شہادتیں ماغی ہیں گواہیاں ماغی ہیں اور دیگر صحابہ نے بھی دلیل اور احتیاط کے طور پہ دوسرے صحابہ کی ورنہ یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی باتوں پہ انہیں اعتماد نہیں تھا یا یقین نہیں تھا اس لئے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل تھے اور ان کی عدالت اور ضبط پہ کسی طرح کا کوئی کلام کیا ہی نہیں جا سکتا ہے اور جرہ تعدیل کا یہ قائدہ ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں ضابط ہیں اور ان کی جو خبر ہے بہرحال وہ صحیح تسلیم کی جائے گی اور کسی شہادت کی وجہ سے عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن بطور احتیاط کے حضرت عمر نے اس طرح اور دیگر صحابہ نے چند ایک مواقع پہ ایسا کیا ہے اور شہادتیں ماغی ہیں